اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ریگولیشن آف جین ایکسپریشن کے ٹاپک کو ڈسکاس کریں گے اور اس ٹاپک کو ایک ایک اگزامپل ہے اس کی مدد سے دیکھیں گے جسے لیک اوپیران کہا جاتا ہے جین ایکسپریشن کیسے بولتے ہیں کہ جین کی جو انفارمیشن ہے جب اس سے کوئی فنکشنل پروڈٹ بنتا ہے تو اس پروسس کو جین ایکسپریشن کہا جاتا ہے جین ایکسپریشن کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے سم ٹائم کچھ جین ایسے ہوتے ہیں اگر وہ کنٹینیوسلی ایکسپریش ہوتے رہیں تو سیل کی انرجی فضول میں ویسٹ ہوتی ہے اور فضول میں بہت زیادہ پروٹین سیل کے اندر بن جاتی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے سو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جین ریگولیٹ ہو وہ جین کنٹرول ہو تھرہو سرٹن میکنیزمز تاکہ وہ ٹرن آف ہو سکے جب اس کی ضرورت نہیں ہے اور جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جین ٹرن آن ہو جائے اس سے پھر ٹرانسکرپشن ہو اس سے ٹرانسلیشن ہو خاص قسم کی پروٹین بنے اور اپنا فنکشن پر فارم کرے سو اس پروسس کو ریگولیشن آف جین ایکسپریشن کہتے ہیں اس کو ایک ایک اگزامپل سے سمجھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ایک جین ہے یا گروپ آف جین ہے جیسے لیک اوپیران کہا جاتا ہے اور یہ جو جین ہے یہ آفویران کہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے ایک بیکٹیاریا ہے جسے ایکولائے کہا جاتا ہے ایکولائے بیکٹیریا کے اندر یہ جین پریزنٹ ہوتا ہے اور لیک اوپیران کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ لیکٹوز کی میٹابولزم میں حلف پل ہوتا ہے لیکٹوز ایک کیمیکل ہے جو کہ گلوکوز پلس گلیکٹوز سے مل کر بانا ہوتا ہے اس کی میٹابولزم کرنے میں لیک آفویران کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لیک نکلا ہے لیکٹوز سے لیکٹوز میں نے آپ کو بتایا گلکوز اور گلیکٹوز کا کمبینیشن ہے اور آپیران کا مطلب ہے گروپ آف جینز کولیکشن آف جینز جنہیں ایک پروموٹر کنٹرول کر رہا ہو یعنی یہ بیکٹیریا کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک پروموٹر ہے اور اس کے آگے بہت سارے جینز ایک پروموٹر بہت سارے جینز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک پروموٹر سے بہت سارے جینز ایکسپریس ہو رہے ہوتے ہیں سو اس سپیسفک کولیکشن آف جینز کو آپیران کہا جاتا ہے اوکے یہ لیک آپیران جو ہے کولیکشن آف جین یہ سپیسفک ٹائم میں ایکسپریس ہوتا ہے نارملی یہ ٹرن آف ہوتا ہے بیکٹیریا کے اندر بٹ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ٹرن آن ہو جاتا ہے کیسے ٹرن آف رہتا ہے اور کیسے ٹرن آن ہوتا ہے یہ میکنزم اس لیکچر کے اندر آپ کو کلیر ہوگا سو جب لیکٹوز کی مقدار بیکٹیریا بیکٹیریل سیل کی سراؤنڈنگ میں زیادہ ہو جائے اور گلوکوز کی مقدار کم ہو جائے تو لیک اوپران جین ایکسپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے آر یہ بات سمجھ میں یعنی کہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے گلوکوز کو ایزا سورس آف انرجی یوز کرتا ہے بلکہ سارے لیونگ آرگنزم گلوکوز کو ایزا سورس آف انرجی یوز کرتے ہیں بٹ سم ٹائم ایسی کنڈیشن اکر ہو جاتی ہیں کہ گلوکوز ختم ہو جاتا ہے سیل کے اندر سے بھی اور اس سراؤنڈنگ میں سے بھی تو گلوکوز اگر نہیں ہے اور لیکٹوز ہے تو بیکٹیریا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ لیکٹوز کو بھی ایزا سورس آف انرجی یوز کر سکتا ہے لیکٹوز کی بھی میٹابولزم کر سکتا ہے بیکٹیریا کا سیل تاکہ اس سے انرجی کو جنریٹ کیا جائے اور وائٹل فنکشن پر فارم کیا جائیں بٹ اس کے لیے ایک میکنزم سے گزرتا ہے یعنی لیکٹوز کی میٹابولزم کے لیے بیکٹیریا کے اندر جو جین ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک میکنزم ہے اسے دیکھتے ہیں ابھی ہم یہ ایک اپرون جین ہے اور یہ جین یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کسی بھی جین میں ایک پروموٹر ریجن ہوتا ہے جو ٹرانسکریپشن کو پروموٹ کرتا ہے یعنی انزائمز کو یہاں پر آگر بٹھاتا ہے اور پھر آگے کے جین ایکسپریس ہوتے ہیں یہ ایک پروموٹر ریجن ہے ایک آپریٹر ریجن ہے جہاں سے ریگولیشن آپریٹ ہوتا ہے پھر آگے تین جینز ہیں ایک زیڈ ایک وائے اور ایک اے جین ہیں یہ جتنے بھی الفہ بیٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پی ریجن پی الفہ بیٹس سے پروموٹر نکلتا ہے آئی جو ریجن ہے یہ جو آئی یہ ایکچولی میں ایک جین ہے اور اس جین سے ایک ریپریسر کی سینٹیسز ہوتی ہے ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جسے ریپریسر آپ کہہ سکتے ہیں انہیویٹر کہہ سکتے ہیں ریپریسر اور انہیویٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ والی پروٹین اس جین کے اس جین کے ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرتی ہے ان اوپیرانز یہ جو کولیکشن آف جینز ہے ان کو انہیویٹ کرتی ہے ان کو روکتی ہے سو آئی جو ہے یہ ایک جین ہے جو کیا ریپریسر یا انہیویٹر جین ہے ٹھیک ہے یعنی ایسے ریپریسر یا انہیویٹر پروٹین بنے گی وہ جو ایلفابیٹ ہے اوپریٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ ایسا ریجن ہے جہاں پر جا کر جاتی ہے اور اس کی اٹیچ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا ایک زیڈ جین ہے جسے بیٹا گلیکٹوس سی ڈیز کہا جاتا ہے اس انزائم کا کام ہوتا ہے لیکٹوز کو توڑنا کیونکہ لیکٹوز گلوکوز اور گلیکٹوز سے مل کر بنا ہے تو لیکٹوز کو توڑ کر گلوکوز اور گلیکٹوز میں کنورٹ کرنے کا کام کس کا ہے بیٹا گلیکٹوز سی ڈیز کا پھر ایک اور جین ہے وائے سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس سے ایک انزائم بنتا ہے جسے پرمی ایز کہا جاتا ہے اور یہ انزائم الاؤ کرتا ہے لیکٹوز کو سیل کے اندر سیل کے باہر لیکٹوز ہے نا اسے سیل کے اندر الاؤ کرنے والا جو انزائم ہے اسے پرمی ایز کہا جاتا ہے پھر ایک اور جین ہے جسے ایز سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس سے ایک اور انزائم بنتا ہے جسے ٹرانس ایسی ٹائل ایز کہا جاتا ہے یہ ٹرانسفر کرتا ہے ایسی ٹائل گروپ کو سو اس کا فنکشن ابھی تک unknown ہے کس کے اندر لیکٹوز کی میٹابولیزم کے اندر پھر ایک اور وارڈ ہے جسے ایلو لیکٹوز کہا جاتا ہے جو کہ آئیسومار ہے لیکٹوز کا لیکٹوز کا آئیسومار ہے یعنی لیکٹوز ہی ہے بٹ اس کی فارم چینج ہوئی بھی ہے اور ایلو لیکٹوز کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے یہ انڈیوسر کے طور پر کام کرتا ہے انڈیوسر بولتے ہیں کہ یہ ٹرانسکرپشن کو انہانس کرتا ہے یعنی ایلو لیکٹوز اگر ہوگا تو یہ والا جین یہ اوپیرون ایکسپریس ہوگا اور اگر یہ ایلو لیکٹوز نہیں ہوگا تو یہ والا ریجن ایکسپریس نہیں ہوگا اس سے یہ سارے انزائمز نہیں بنیں گے بیٹا گلیکٹوزیڈیز پرمیاز انٹرانس ایسی ٹائلیز یہ انزائم اگر انڈیوسر پریزنٹ نہیں ہوگا تو یہ انزائم نہیں بنیں گے سو میکنزم کی طرف آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر گلیکٹوز ختم ہو جاتا ہے تو بیکٹیریا لیکٹوز کو یوز کرنا جانتا ہے اپنی انرجی کی پروڈکشن کے لیے سو لیکٹوز کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیکٹیریا کے یہ والے جینز ایکسپریس ہوں تاکہ ان جینز سے جو انزائمز بنتے ہیں وہ لیکٹوز کو بریکڈاؤن کر سکیں بٹ نارمل کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جب گلیکٹوز پریزنٹ ہے تو نارمل کنڈیشن میں یہ جین ایکسپریس نہیں ہو رہا ہوتا یعنی اس سے انزائمز نہیں بان رہے ہوتے تاکہ ایکسٹرہ انرجی ویسٹ نہ ہو تو نارمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے اس اوپیران کے پیچھے کا جو جین ہے جسے آئی سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے جس سے ریپریسر پروٹین بنتی ہے انیویٹر پروٹین بنتی ہے تو دیفینیٹلی یہ ایک جین ہے اس کے پیچھے بھی ایک پروموٹر ریجن ہوگا سو یہاں پر آر این اے پولی میریز آگر اٹیچ ہوتا ہے اس جین کو ایکسپریس کرتا ہے یعنی اس سے ٹرانسکریپشن ہوتی ہے میسنجر آر این اے بنتا ہے پھر میسنجر آر این اے سے پروٹین یعنی ٹرانسلیشن کے پروٹین بنتی ہے جس سے ریپریسر اور انہیویٹر کھا جاتا ہے اب یہ ریپریسر اور انہیویٹر کیا کرتا ہے یہ جا کر اوپریٹر ریجن پر اٹیچ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے اب یہاں پر جب یہ جا کر اٹیچ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر اٹیچ ہو چکا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ والا جو پروموٹر ہے جب اس پر آ کر پولیمریز انزائم اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں سے آگے سلائیڈ نہیں کر سکتا تو پولیمریز انزائم آگے سلائیڈ نہیں کرے گا تو ٹرانسکرپشن نہیں ہوگی سو یہ repressor جو ہے یہ inhibitor ہے تو یہ protein جہاں پر attach ہو جاتی ہے اور ان genes کو turn off کر دیتی ہے سو یہ normally اس condition میں ہوتا ہے جب glucose present ہوتا ہے اور lactose absent ہوتا ہے یا inducer absent ہوتا ہے سو یہاں پر RNA polymerase جو ہے transcription میں RNA polymerase کا role ہوتا ہے میں کہتا ہوں does not اور can not زیادہ بہتر رہے گا cannot slide over آگے slide نہیں کر سکتا تو RNA polymerase جہاں پر transcription بھی نہیں کر پائے گا سو یہ normal condition ہے but جب glucose کی کمی ہو جائے اور lactose زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ lactose جب زیادہ ہوتا ہے تو lactose کچھ cell کے اندر انٹر ہوتا ہے بائی permease enzyme کی مدد سے already cell کے اندر تھوڑا بہت permease enzyme beta glycosidase enzyme already تھوڑا بہت present ہوتا ہے but mostly جب یہ gene express ہوگا تب ہی یہ enzymes بنیں گے تو turn on ہونے کے لیے کیا چاہیے کہ جب lactose present ہوگا تو کیا ہوگا lactose اندر آئے گا تو ایک enzyme ہے جسے beta glycosidase کہا جاتا ہے یہ beta glycosidase lactose کو yellow lactose میں convert کرے گا اور یہ بات کی سمجھ یعنی کہ یہ کیا آگیا lactose آگیا جیسے ہی یہ cell کے اندر انٹر ہوگا تو beta glycosidase enzyme کچھ lactose کے مالی کیوز کو کس میں convert کر دے گا yellow lactose میں convert کر دے گا یعنی اس کی farm کو change کر دے گا اب yellow lactose جو ہے یہ کیا ہے inducer ہے یعنی یہ transcription کو enhance کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے یہ ایک enzyme ہے آئی سے جسے represent کیا جاتا ہے جو repressor enzyme ہے یا inhibitor enzyme ہے یہ messenger RNA بناتا ہے اس سے repressor بنتا ہے تو already میں نے کہا yellow lactose cell کے اندر آ چکا ہے جسے beta glycosidase کی مدر سے بنایا گیا تو یہ yellow lactose جو ہے یہ inducer ہے مطلب کیا ہے کہ یہ repressor جو protein ہے جو یہاں پر attach تھی یہ یہاں سے ٹوٹ کر اس yellow lactose کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اور repressor جو ہے یہ inactivate ہو جاتا ہے اب یہاں سے جب یہ protein inhibitor ہٹ جاتا ہے تو RNA polymerase یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے RNA polymerase بیٹھتا اور slide یہ ساری proteins بنیں گے اور یہ ساری proteins پھر lactose جو ہے اسے break down کریں گے اس سے energy generate کریں گے but again سے جب lactose کی کمی ہو جائے گی تو yellow lactose بھی use ہو جائے گا کس کے اندر energy کی production میں yellow lactose بھی use ہو جائے گا تو yellow lactose جب ہٹے گا تو یہ protein دوبارہ سے جا جین جو ہیں جی turn off ہو جائیں گے again سے اوکے اب ایک quick review کر لیتے ہیں کہ اس lecture میں ہم نے کیا دیکھا آپ کو clear ہو جائے گی ساری چیز ہیں regulation of gene expression کا topic ہے یعنی gene sometimes regulate turn on and turn off جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی example میں ہم نے lack operon کو discuss کیا جو group of genes ہے جنہیں ایک promoter control کرتا ہے اور یہ gene کہاں پر present ہے bacteria کے اندر present ہے اس کا function کیا ہے یہ lactose کی metabolism کرتا ہے یعنی lactose کو as a source of food utilize کرتا ہے جب glucose absent ہوتا ہے so normal condition میں یہ gene turn on turn off ہوتا ہے but جب جب lactose زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے اور glucose کم ہو جاتی ہے اب bacteria کو as a source of food lactose کو utilize کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ lactose کے مالی جب cell کے اندر آتے ہیں تو کچھ مالی کی ایلو lactose میں convert ہو جاتے ہیں اب ایلو lactose کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پروٹین ہے ریپریسر پروٹین ایلو lactose کے ساتھ بڑی آسانی سے اور بڑی خوشی سے بانڈ بنا دیتی ہے یعنی یہاں سے یہ پروٹین ٹوٹے گی اور اگر ایلو lactose کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی جب یہ پروٹین یہاں سے ہٹ جائے گی تو یہ والا راستہ صاف ہو جائے گا اور RNA پولیمریز کیا کرے گا یہاں پر سلائیڈ کرنا شروع کرے گا اور یہاں پر جینز ہیں یہ transcribe ہوں گے ان سے پھر translation ہوگی اور enzymes بنیں گے اور یہ enzymes پھر lactose کو break down کریں گے اور as a source of energy utilize کریں گے but again جب یہ lactose ختم ہو جائے گا پھر yellow lactose utilize ہو جائے گا yellow lactose بھی ختم ہو جائے گا تو یہ protein again سے free ہو جائے گی دوبارہ سے یہ protein جہاں پر operator region پر آ کر بیٹھ جائے گی اور again سے یہ turn off ہو جائے گا اس طریقے سے genes جو ہیں وہ ایک example ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ genes turn on اور turn off ہوتے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہت important ہے for conservation of energy energy بچانے کے لئے extra protein سے cells کو بچانے کے لئے اور خاص وقت پر خاص موقع پر کسی خاص چیز کو metabolize کرنے کے لئے different mechanisms کو perform کرنے کے لئے mechanism ہوتا ہے so hopefully آپ کو lecture سمجھ میں آیا ہوگا next lecture تک شکریہ اللہ